اسلام علیکم میدے کو ٹھنڈا رکھنے والی سات گزائیں بدحضمی میدے میں ورم یا دیگر مسائل کا سامنا سب کو ہی ہوتا ہے اور اگر ایسا عام طور پر میدے کی گرمی کا نتیجہ ہوتا ہے دہی میدے کی صحت کے لیے فائدہ مند بیکٹیریا کی مقدار بڑھانے میں مدد دینے والی گزہ ہے جس سے میدے کی گرمی کے خراج میں مدد ملتی ہے جبکہ نظام حازمہ دیگر افراد بھی بہتر ہوتے ہیں گڑھ میگنیشیم کی وافر مقدار میں پایا جاتا ہے کہ نظام حازمہ کو قوت بکشتا ہے اور تضابیت ختم کرتا ہے کھانے کے بعد گڑھ کا چھوٹا سا ٹکڑا موں میں رکھ کر چوسیں اس کے استعمال سے جسم کا درجہ حرارت بھی کم ہوتا ہے میدے کی گرمی کی اکثر علامات بے آرامی ہیں ایسا ہونے پر ابلے ہوئے سفید چاول بھی میدے کو تھنڈک پہنچا سکتے ہیں اور پانی کی مقدار بڑھا دیں دہی کے ساتھ سادے چاول کھانا اس اثر کو زیادہ تیز کر دیتا ہے آپ رائتے کا استعمال بھی کر سکتے ہیں پودینہ بھی میدے کی گرمی کو دور کرنے میں مدد دے سکتا ہے جس کی وجہ اس کی تھنڈی تاثیر ہے ایک کپ پودینے کا پانی یا چائے میدے کی اضافی تضابیت کی سطح میں کمی لانے کے لیے فائدہ مند ہے زیادہ پانی والی گزائیں جیسے سیب، آڑو، تربوس اور کھیرے وغیرہ کھائیں جبکہ کھٹی گزاؤں سے دور رہیں جو کہ تضابیت کو بڑھا کر میدے کی گرمی میں اضافہ کر سکتی ہیں ادرک کے تین ٹکڑے اور دو کپ پانی لیں ادرک کے ٹکڑوں کو مزید چھوٹا چھوٹا کر کر چاپ کر لیں اور پانی میں آدھے گھنٹے کے لیے بھگو دیں اس کے بعد چھان لیں پھر ذائقے کے لیے تھوڑا سا شہد مکس کر کے پی لیں تھنڈا دودھ بھی میدے کے درجہ حرارت کو کم کرتا ہے جبکہ میدے میں تضابیت کو بھی کم کرنے میں مددگار ہے اس کے سکون پہنچانے والی خصوصیات میدے کی گرمی سے ہونے والی بے آرامی کو دور کرتی ہے ایک گلاس تھنڈا دودھ پینا اس مسئلے کا بہترین حل ہے ناریل کا پانی میدے میں تضابیت کی سطح کو معمول میں لانے میں مدد دیتا ہے جس سے میدے کی لائننگ کو بھی تھنڈک ملتی ہے اور حرارت کے خراج میں بھی کمی آتی ہے جبکہ اس کے استعمال سے سینے کی جلن بھی دور ہوتی ہے میدے میں جلن کی تکلیف اکثر ہوتی ہو تو ایک کھانے کا چمچ لیمو کا ارک ایک گلاس گرم پانی میں ملائیں اور اسے صبح خالی پیٹ پینے سے لیمو کا ارک جلن میں نمائی حد تک کمی لاتا ہے میدے کو تھنڈا رکھنے کے لیے سیپ کا سرکر کبھی استعمال کیا جاتا ہے ایک گلاس پانی میں دو سے تین چائے کے چمچ اور ایک کھانے کا چمچ شہد مکس کر کے یہ مشروب پی لیں اور اگر افاقہ نہ ہو تو چند گھنٹے بعد ایک اور گلاس پی لیں ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں